بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شاروحان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر ایک سو لوگ یہ پیسہ گننے کے لیے بیٹھیں تو ان کو تین سو چاس دن لگ جائیں گے سات سو نوے کروڑ کی آئی پیل ٹیم لندن دوبئی اور ممبئی میں مہنگے ترین گھر یہ تو صرف وہ چیزیں ہیں جو ہان کی دولت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں لیکن جو چیزیں آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے وہ یقیناً آپ کو جنجوڑ کر رکھیں گی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شاروحان کو کنگ خان بھی کہا جاتا ہے شاروحان کو کنگ خان کہنے کی صرف دو وجوہات ہیں سب سے پہلی یہ ہے کہ وہ بالی وڈ کے بہترین ادھاکار ہیں لیکن دوسری وجہ یہ ہے کہ شاروحان دنیا کے سب سے زیادہ امیر ترین ادھاکار بھی ہیں شاروحان کی نیٹ وارٹ چھ سو ملین ڈالرز ہے جو بنتے ہیں تقریباً چار ہزار پانچ سو کروڑ روپے جس کو اگر دوبے کے پرنس شہ حمدان سے کمپیر کیا جائے تو شہ حمدان کی نیٹ وارٹ چار سو ملین ڈالرز ہے اور شاروحان کی چھ سو ملین ڈالرز بالی وڈ کے سلطان سلمان ہان سے کمپیر کیا جائے تو سلمان ہان صرف دو سو تیس ملین ڈالرز کے مالک ہے اب آپ کو شاروحان کی دولت کا تھوڑا بہت اندازہ ہو چکا ہوگا اب اتنی زیادہ دولت رکھ کر شاروحان نے اس کا اچار تو ڈالنا نہیں تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کینگ ہان اپنے پیسے کیسے ہرج کرتے ہیں شاروحان بالی وڈ کے سب سے زیادہ مہگیترین ایکٹر ہیں شاروحان ایک مووی کے لگ بک پچاس سے پچپن کروڑ روپے لیتے ہیں اس کے علاوہ اگر مووی ہٹ ہوئی تو اس کے پروفٹ میں بھی شاروح کو شیئر ملتا ہے پچھلے چند سالوں سے ان کی فلمیں ہٹ نہیں ہو رہی لیکن اس سے ان کی آمنی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا شاروحان کے عرب پتی ہونے کی وجہ صرف اداکاری ہی نہیں بلکہ ان کے بے تہاشا بزنسز بھی ہیں جیسے ریال سٹیٹ پروڈکشن ہاؤس اور پبلک اپیرنس صحیح وقت پر اور صحیح جگہ پر اپنا پیسہ لگانا تو کوئی شاروحان سے سیکھے شاروحان کی مالیت میں شامل دبئی لنڈن اور ممبئی میں لیے ہوئے کروڑوں مالیت کے گھر ہیں جو ان کو ہر مہینے لاکھوں کا منافع دیتے ہیں اس کے علاوہ شاروحان ریڈ چلیز پروڈکشن ہاؤس کے مالک بھی ہیں جہاں سے ان کو ہر سال کروڑوں کا فائدہ ہوتا ہے شاروحان کے ایسٹس میں آئی پیل کی کرکٹ ٹیم کلکتہ نائٹ ریڈرز بھی ہے جس کی مالیت ایک سو چار ملین ڈالر ہے جو بنتے ہیں سات سو نوے کروڑ روپے جی ہاں اگر شاروحان ٹیم بیجتے ہیں تو ان کو لگ بگ اتنے پیسے بھی مل سکتے ہیں لیکن سونے کے انڈے دینے والی مرگی کو کوئی کیوں بیچے گا کیونکہ ہر سال شاروحان کو اس کرکٹ ٹیم سے کروڑوں روپے کا فائدہ ہوتا ہے شاروحان کے سورس آف انکم میں شادیوں پر جانا اور سٹیج پرفارمسلز کرنا بھی ہے جی ہاں شاروحان شادیوں پر صرف اپنی موجودگی کے لیے تین کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور اگر شادی میں ڈانس پرفارمنس دینی ہو تو تقریباً آٹھ کروڑ روپے ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق شاروحان کو سالانہ دو سو پچاس شادیوں کے امیٹیشن آتے ہیں جس میں سے شاروحان مصرفیات کی وجہ سے صرف دس شادیاں ہی اٹینڈ کر پاتے ہیں اب آتے ہیں شاروحان کے ہرچوں پر شروع کرتے ہیں شاروحان کی پرسنل وینٹی وین سے فلم انڈسٹری کی یہ وہ واحد وینٹی وین ہے جس کو شاروحان کے ایش و ارام کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے چاہے پہاڑوں پر فلم کی شوٹنگ ہو یا پھر فیملی اور فرینڈز کے ساتھ پکنک یہ وین پہاڑی ایریاز میں بھی شاروحان کو فائف سٹار ہوتل کے مزے دیتی ہے اس وینٹی وین کو صرف ایک آئی پیڈ سے بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس وینٹی وین میں سنٹرل ائر کنڈیشننگ کے ساتھ ساتھ اس میں ہارٹ وارٹر ٹاپ، میکپ روم، لیونگ روم، مینی تھیٹر اور ایک کچن بھی شامل ہیں اس کی قیمت ساڑھے دین کروڑ روپے ہے شاروحان جو گڑی پہنتے ہیں وہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین گڑیوں میں شمار ہوتی ہے جس کو ٹیک ہائر کیلیبر سیونٹین کہا جاتا ہے اس چمکتی ہوئی گڑی کی قیمت پانچ لاکھ روپے ہے اب آتے ہیں شاروحان کی پرسنل کار کولیکشن کی طرف شاروحان ان چند ادھاکاروں میں سے ہیں جن کے پاس پینٹی کانٹینینٹل جی ٹی موجود ہے یہ گاڑی دنیا کی بہترین لیکچریز گاڑیوں میں شمار ہوتی ہے شاروحان نے اس گاڑی میں اپنی ضرورت کے مطابق اس کا انٹیریئر بھی تبدیل کروایا ہوا ہے اس گاڑی کی قیمت چار کروڑ روپے ہے دوسری گاڑی روز روئس ہے جو دنیا میں چند ہی مشہور شخصیات کے پاس ہے ان میں سے ایک شاروحان بھی ہیں روز روئس کو کنگ آف کار بھی کہا چاہتا ہے اس گاڑی کی قیمت چار کروڑ روپےوں کے برابر ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ شاروحان کے پاس بی ایم ڈیو سکھ سیریز بی ایم ڈیو سیون سیریز اور بی ایم ڈیو آئی ایٹ بھی موجود ہے شاروحان کے پاس ایک ایسی گاڑی بھی موجود ہے جو بالی ووڈ کے کسی اداکار کے پاس نہیں اور اس گاڑی کا نام ہے بگاٹی وائرون اس گاڑی کی قیمت چودہ کروڑ روپے ہے اور یہ گاڑی دنیا کی تیز ترین گاڑیوں میں شمار ہوتی ہے اب دیکھتے ہیں وہ جگہ جہاں شاروحان رہتے ہیں شاروحان کا گھر صرف گھر ہی نہیں بلکہ ممبئی میں واقع مشہور ٹورس پارٹ ہے یہ گھر اتنا حبصورت ہے کہ لوگ اس گھر کے باہر اپنی تصویریں کچھوانے آتے ہیں شاروحان اس گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ شہانہ زندگی بسر کرتے ہیں اس گھر کی قیمت دو سو کروڑ روپے ہے منت ہاؤس کو ڈریم ہاؤس بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا شاروحان کا گھر چھے منزلوں کی امارت پر مبنی ہے اور گھر کے اندر جمینیزیم لائبریری سویمنگ پول شاروحان کا اپنا آفیس اور وہ ہر چیز ہے جو عام انسان صرف سوچ ہی سکتا ہے شاروحان کے منت ہاؤس کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ شاروحان کا ایک گھر دبائی میں بھی ہے شاروحان کے اس گھر کی قیمت تیس کروڑ روپےوں کے برابر ہے اور یہ ویلا چودہ ہزار سکیر فٹ پر پھیلا ہوا ہے اس ویلا میں ذاتی پول انڈیپینڈنٹ بیچ اور دو ریموٹ کنٹرول کی راج بھی ہیں اب بات کرتے ہیں ان کے لنڈن والے گھر کی پارک لین انگلینڈ کی ایک بہت مہنگی پراپرٹی ہے اتنی مہنگی کہ لنڈن کا کوئی امیر شخص بھی وہاں گھر لینے سے پہلے دس بار سوچے گا پر شاروحان نے یہاں دوہزار نو میں ہی گھر حرید لیا تھا اس زمانے میں شاروحان نے اس گھر کو ایک سو ستر کروڑ روپیوں میں ہریدا تھا اب آپ خود ہی انتاظہ لگا لیں کہ آج کے دور میں اس گھر کی قیمت کیا ہوگی ایک ریال سٹیٹ گروپ سے لے کر پروڈکشن ہاؤس تک شاروحان نے ہر طرح سے پیسہ کمایا ہے ان سب سے ہٹ کر شاروحان اپنا بہت زیادہ پیسہ چیارٹی میں بھی ڈونیٹ کرتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ شاروحان کو یونیسی کو ایوارڈ آف چیارٹی بھی مل چکا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو ضرور شیئر کریں شکریہ